موسیقی جیسے کہ سبھی کو پتا ہے حضرت علامہ اکبان رحمت اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے باوجود اس کے کہ اس آوڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے کاثر ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتا کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفید کتا کرے اور کلمہ تجیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دیں آمین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سلی علی سیجدنا و مولانا محمد و علی آل سیجدنا و مولانا محمد و بارک وسلم شاعر قوم گویا جسم ہے افراد ہیں آزائی قوم منزل سنت کے رہ پیماہیں دستو پائے قوم محفل نظم حکومت چہرہ زیبائی قوم شاعر رنگی نواہ دیدے بینائے قوم مبتلہ درد کوئی عزب ہو روتی ہے آنک کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنک شاعر مانی رہ پیما راستہ چلنے والے حضور حصہ مطلب تین اشار پر مشتمل یہ نظم اکمال کی انتہائی خوبصورت جامعہ اور مختصر نظموں میں سے ہے ان اشار میں انہوں نے انتہائی جاندار الفاظ میں شاعر کی اہمیت کا ذکر کیا ہے ان کے مطابق قوم کو اگر ایک جسم تصور کر لیا جائے تو افراد کو اس کے آعزا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ان افراد میں سے جو لوگ سنت و حرفت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں وہ عملا قوم کے دست و بازو کی حیثیت کے حامل ہیں اس کے علاوہ جو لوگ نظم و نصق کی ذمہ دار ہوتے ہوئے نظام حکومت چلاتے ہیں وہ قوم کے شہرے پر حسن و خوبصورتی کے مظہر ہوتے ہیں مراد یہ کہ جس طرح کسی شخص کی خوبصورتی کا اندازہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہوتا ہے اسی طرح کسی قوم کی خوبیوں کو برسر اقتدار طبقے کی صلاحیت اور کردار پر پرکھا جا سکتا ہے تاہم شاعر کی حیثیت ان سب سے بلند ہے کہ وہ قوم کے لیے دیدہ بینہ کی طرح سے ہے مشاہدے اور تجربے کے مطابق کے بعد بڑے اعتماد کے ساتھ کئی جا سکتی ہے کہ جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو اس کا اظہار آنکھ سے ہی ہوتا ہے مراد یہ کہ اس تکلیف کے سبب آنکھ میں ہی آنسو آ جاتے ہیں اس عمر سے نتیجہ خص کیا جا سکتا ہے کہ یہ آنکھ جسم کے کس قدر ہمدرد ہوتی ہے مطلب یہ کہ شاعر کو اگر قوم کی آنکھ تسلیم کر لیا جائے تو پوری قوم کو اسے غم گزار بھی ماننا پڑے گا